امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریا سے ہوں دوستو یہ میرا ویڈیو بن رہا ہے پھر سے تبلیگی جماعت پہ تو دوستو ابھی ہم نیوز دیکھ رہے تو اس نے بتایا جا رہا تھا کوئی بھی غلط اسپیش دے گا تو اس سے خلاف کاروائی ہوگی اور مطلب بہت سے اس میں نیوز دکھا رہے تھے تو ہم ذرا سا یہ پوچھنا چاہتے ہیں نرسنگ وانی اور انکر آریا پہ کیا کاروائی ہوگی مطلب نرسنگ وانی اور انکر آریا کے چینلز ڈیلیٹ ہوں گے کی نہیں ہوں گے یا پھر یوٹیوب والے صرف اور صرف جو سچ بولتے ہیں انہی کے چینل ہٹائیں گے نہیں مطلب کچھ کنیکشن ہے کہ یوٹیوب پلیٹ فارم سے نرسنگ وانی انکر آریا کی بین بیٹی بیدہ ہوئی ہے کیا ہے یوٹیوب والوں کے ہاں نہیں اگر سمدھیانے کا کچھ کنیکشن ہے تو بتا سکتے ہیں کہ یہاں میرا سمدھیانہ ہے میں اسی لئے ان کے چینلز ڈیلیٹ نہیں کر رہا ہوں خیر دوستو دوستو میری بات تھی تبلیغی جماعت پہ تبلیغی جماعت پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہم یہ کہنے چاہتے ہیں جو اس ٹائم پہ جو ڈاکٹرز ہیں جو نرس ہیں جو ہمارے انڈیان آفیسرز ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں وہ جس طرح سے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کے دوسروں کی حفاظت کر رہے ہیں دوسروں کی جان کی فکر کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا کام ہے ان کو جتنے توپوں کی سلامی دی جائے اتنی ہی کم ہے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہیں لوگ ڈاؤن میں ہم لوگ سیئس ہیں لیکن ان کے دلوں سے پوچھو جن کے پریوار کے صدق سے باہر نکل کر ہم لوگ کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں تو اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تینک یوں آپ کا بہت احسان ہے آپ کو پانچ ست افوں کی سلامی تو ان کے پر ہار ڈال دے تو یہ بہت ہی مطلب میرے خیال سے یہ شو آف ہوگا میرے خیال سے ان کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر نماز میں ہاتھ اٹھا کر ان کی جان کی سیفٹی کے لیے ان کے پریوار کے جان کی سیفٹی کے لیے ہاتھ اٹھا کر اوپر والے سے دعا کرنی چاہیے یہ نہ شو آف ہے یہ دل ہی دعا جو نکلے گی وہی حفاظت ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرس اور ہمارے انڈین آفیسرز کی کرے گی خیر یہ بات تو ہو گئی اب میں یہ بات کہنا چاہتی جو تبلیغی جو جماعت ہے جو مولانا صاحب کو جس طرح سے گودی میڈیا ٹارگٹ کر رہی صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی شہروں میں جو ہمارے تبلیغی جماعت سے جو مولانا ہے جو وہاں پہ جڑے ہوئیتے ہیں انہوں نے نرس سے اور لیگیز ڈاکٹر سے بس سلوکی کی ہے وہ ننگے ہو کے وہاں کھڑے ہو گئے ان کے اوپر تھوک رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو ہندوستان کی کچھ دو سے چار گینے چنے مسلمانوں کو ایک دو لاکھ روپائے دیکھ کر اور ٹی وی پہ بٹھا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو ساجس چل رہی ہے یہ ایک دن بہت جلد بے نقاب ہو جائے گی میرے پوری گارنٹی ہے دیوبندی کی جماعت کیا بریلوی کی جماعت کیا میں پورے اسلام کے مردوں کی گارنٹی لے سکتی ہوں میرے اسلام کا مرد ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی گیر محرم آتی ہے تو وہ اپنی نظر نیچی کر لیتا ہے تو کیا وہ میرے اسلام کا مرد جائے وہ تبلیغی جماعت سے ہو جائے وہ کوئی بھی جماعت سے ہو کیا وہ لیڈیز ڈاکٹرز کو دیکھ کر ننگا ہو جائے گا کیا وہ ڈاکٹرز پر تھوکے گا اگر بائی چانس مان لو کسی کے موہ میں تھوک آ گیا تو بائی چانس اس نے زمین پر تھوکا تو ڈاکٹرز نے کہا میرے اوپر تھوکا اور جس ڈاکٹر نے کہا ہے جس نے بولا ہے کہ میرے اوپر تھوکا اس کے اوپر کہاں تھوکا موہ پہ تھوکا ہاتھ میں تھوکا پیر میں تھوکا پیٹ پہ تھوکا کہاں تھوکا یعنی آپ نے تو کرونے کا اردر اس طرح سے لوگوں کے اندر بیٹھا دیا ہے کہ آپ کہیں تھوکیے نہیں آپ کہیں کچھ کیجئے نہ آپ ہمیں کیا تمیز سکھا رہے ہیں ہمارے جماعتیوں کیا تمیز سکھا رہے ہیں آپ پہلے خود تمیز سکھ لیجئے پھر دوسروں کو تمیز سکھائیے سب سے پہلی بات کہ اگر یوٹیوب اور ٹک ٹاک والے جس طرح سے بیان دے رہے ہیں جس طرح دکھا جارہا ہے یہ جناب ذرا یہ بتائیے جب ایک بھارت کا پترکار رویش کمار کو ایک شخص ٹارگٹ کرتا ہے سوریش نام کا ان کی بچیوں کو بولتا ہے کہ وہ غلط ویڈیو دیکھے گھر میں بیٹھے پھل ایش ٹی میں دیکھے اس کے چینل ڈیلیٹ نہیں ہوتے انکر آریہ جیسے لوگ اسلام پر ویڈیوز بناتے ہیں ویوز کماتے ہیں پیسہ کماتے ہیں تو روی پرشاہ شنکر کو یہ چیز دکھائی نہیں دیتا ہے کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ ایک کافر ویڈیو بنا رہا ہے اور کافر اگر ویڈیو اسلام پر بناے گا تب ہی تو ہمارا ہندو کا ووٹ بینک مضبوط ہوگا نرسنگ وانی کے چینل ڈیلیٹ نہیں ہوتا جو اگدم صاحب کھلی کھلی بولتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں انڈیا میں جو مسلم ڈاکٹرز ہیں مسلم آفیسرز ہیں مسلم جتنے بھی لوگ ہیں سب جماعتی اسلامی والے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ارے کیوں نہیں ہوتی جناب صرف کاروائی جو آپ لوگ کی ہوگی صرف ہم ہی لوگوں پر ہوگی جو سچ کی رہا پر چلیں گے صرف ہم ہی لوگوں پر ہوگی یا پھر نرسنگ وانی انکر آگیا سریش یا سے لوگوں پر بھی ہوگی ان کے بھی چینل ڈیلیٹ کیے جائیں گی آخر کیا پلیٹ فارم یوٹیوب والوں کا کیا رشتہ ہیں ان لوگوں سے یا یوٹیوب کی بیٹیاں یوٹیوب والوں کی بیٹیاں بیدہ ہوئی ہیں کیا ہندووں کے جو سمدھیانہ چارہ نہیں بھا رہے ویسے میرے نوٹی نوٹی ملے تو بھائی چارہ نہیں بھانے میں نمبر ون ہے اب لگتا ہے یوٹیوب والے سمدھیانہ چارہ نہیں بھا رہے ہے نا خیر میں پوری گارنٹی لے سکتی ہوں کہ گودی میڈیا کو کافی زیادہ پیسہ دیا گیا ہے کی کس طرح سے اسلام کو کس طرح سے مسلمان کو کس طرح سے ہندوستان کی مولاناوں کو بدنام کرو کیونکہ مولانا تو سبھی کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اور مولانا کیوں کھٹکتے ہیں یہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو اچھے سے پتا ہے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں دھیان سے سنو گودی میڈیا یا جتنے بھی لوگ ہماری جماعت پہ جو انگلیاں اٹھا رہے جو ہمارے مولانا سعاد صاحب پہ جو انگلیاں اٹھا رہے جن کا نام اتنی بتتمیزی سے لیا جا رہا ہے تو دھیان سے سن اور نرندر موڈی تو بھی سن اور یوگی تو بھی سن اور امیشہ تو بھی سن اپنے اسلام کے مردوں کی گارنٹی لیتے ہیں میرے اسلام کے مرد کبھی بھی کسی ڈاکٹر کیا پولیس والی یا کسی بھی ایک رہا چلتی عورت پر گندی نظر نہیں ڈال سکتا کبھی بھی اس کو گری نظر سے یا بد نظر سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میرے اسلام میں یہ نہیں سکھا جاتا لیکن ہاں تمہارے ہندو دھرم میں یہ ضرور سکھا جاتا ہے جن دیویوں کہ تم پوجا کرتے ہو انہی کا راستہ چلتے ہیں ان کا بلاتکار کرتے ہو کیا مل جائے گا ہمارے جماعت قدویلو خان اسے اتحاس گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے اور مسلمانوں پر اوپر ان کا دل دکھایا گیا ہے تو یہ سمجھ لینا کافی زیادہ لوگوں کو اس کا ہر جانا بھکتنا پڑا ہے اور رہی بعد یہ جو دو چار مسلمان جو ہے یہ ویڈیوز چار مہینے چھے مہینے کا راشن تو پہنچائی دیا ہوگا کیونکہ ہماری طرف بھی کافی لوگ راشن نہیں ہے سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بہت اچھا ہمارا مولا ہے سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بہت سکون سے لیکن جو غریب لوگ ہیں جن کی آگ کھانے کو نہیں ہے جو کس طرح تھے ان کے تک تو ابھی کوئی مدد نہیں آئی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے صرف ایک واہ واہ یہ یوگی یہ کر دیں گے موڈی وہ کر دیں ہم کہتے ہیں یوگی اور موڈی اگر یہ بھکتوں کے لیے بھگوان تھا تو کیسے کرونا آ گیا جب جنوری میں یہ پتا چلا تھا کہ بھارت میں ایک مریض کرونا کا پایا گیا تو کیا ضرورت تھی شو آف کرنے کے لیے امریکہ سے ٹرم کو بلا کر اور جو ہے اتنی بھیڑ اکٹھا کرنے کی یعنی تم کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا تمہارے مندر میں جو لوگ ہیں وہ فس گئے ہیں اور جو میزید میں لوگ ڈاؤن کی ویسے رک گئے ہیں وہ لوگ چھپائے گئے ہیں تو یہی کہنا چاہتے ہیں کتنا گیروگے کچھ نہیں حاصل کر پاؤگے میں سمپل سی بات کہوں گی اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتی میں سمپل سی بات کہنے جاری کچھ حاصل نہیں کر پاؤگے پوری دنیا میں تمہاری بدنامی ہو رہی انڈیا میڈیا کی تھو تھو ہو رہی ہے تو کو نکال کر اتنی جوتیں مارے گی اتنی جوتیں مارے گی کہ بھٹ کہیں گے واقعی میں اگر ہمیں بھٹی کرنی چاہیے تو صرف اور صرف اوپر والے ہی کرنی چاہیے کسی انسان کی نہیں کرنی چاہیے اب موڈی تمہارے لئے بھگوان ہے تو اس نے ایک سال کا راشن تو بھروائی دیا ہوگا اب رہی بعد ہم مسلمانوں کی تو ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے ایک تو ہیلپ کری رہے ہیں تو دوستہ ہم آپ کو یہی بتایا چاہتے ہیں تبلیگی جماعت کو بہت گرا پسایا جا رہا ہے مولانا صاحب صاحب کو کس طرح سے کنی کا کپور سے اٹیج کر کے بتایا جا رہا ہے کتنی گھٹیا میڈیا ہے کتنی زلیل میڈیا ہے کتنی گریری میڈیا ہے رہے میں کیسے سمجھاؤں آج یہ پولیس والوں کے بارے میں اتنا اس لئے اچھل رہے تاکہ پولیس والے تہشمہ کے مسلمانوں پہ جاستی کر لیکن میں ایک بات بتا دوں جہاں جس مطلب شہر کی پولیس ہو جب تم مارے جاتے ہو مرتے ہو نا مطلب جب شہید ہوتے ہو جہاں بھی یا دنگے میں یا آرمیز میں تو یہ جو میڈیا ہے تمہاری چتا کی آگ تھنڈی نہیں ہوتی ہونے دیتی تمہاری چتا کی آگ کے انگارے اٹھا کر اس پر پولیٹکس کرتی بجیبی کا ووٹ بائن مضبوط کرنے کے لیے باقی آپ لوگ خود سمجھ دار اور سمجھ جاؤ گے ہم کیا کہہ رہے ہیں ویڈیویں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ